ایریٹسٹرار ٹیوی کے محجز ناظرین میں شکیل ایمند آپ تمام دیکھنے ہو سننے والوں کو میرا اسلام ناظرین میکمہ مسمیات کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان کراچی کے جنوب میں چار سو دس کلومیٹر دور پہنچ گیا ہے جبکہ یہ چھٹھا کے جنوب میں چار سو کلومیٹر دور ہے میکمہ مسمیات نے سمندری طوفان سے مطلق تازہ ترین الارٹی جاری کر دیا ہے جس کے مطابق طوفان شمال مشرق میں سمندری سائلی علاقوں سے مزید قریب آ گیا ہے ناظرین طوفان چھ گھنٹوں سے شمال اور شمال مغرب کی سمت بڑھ رہا ہے جس کے مرکز میں آواؤں کی رفتار ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے طوفان کے مرکز میں آواؤں کے جکھڑ ایک سو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کو چھو رہے ہیں سسٹم کے مرکز کے اطراف سمندر میں شدید تگیانی ہے جہاں تیس فٹ تک لہریں بلند ہو رہی ہیں ناظرین سازگار محول دوفان کے سسٹم کو شدید برقرار رکھنے میں مدد کر رہا ہے جس کے اثرات کے تحت 18 جاول بدین تھر پاکر اور عمر کوٹ میں آج سے 17 جون تک بارش متوقع ہے اس دوران چلنے والی ہواوں کی رفتار اسی سے سو اور کبھی ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ رہ سکتی ہے کراچی اور حیدرباد میں 14 سے 16 جون کے درمیان آندی اور گرچمک کے ساتھ مسلہ دار بارش متوقع ہے جبکہ اس دوران تنڈو محمد خان، تنڈو علیار اور میرپور خاص میں بھی بارش کا امکان ہے حب اور لسبیلہ میں 14 سے 16 جون تک گرد، علود آوائوں اور تیز بارش کا امکان ہے تیز آوائیں کمزور امارتوں اور کچھے مکانات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ناجی توفان کے دوران کٹی بندر اور اس کے اطراف لہریں آٹھ سے 12 فٹ بلند ہو سکتی ہیں ناجی اس دوران سندھ کے سائلی پٹی پر لہریں دوست سے دوستے ہیں